گھر کرنے میں کام آ رہا ہے تو آپ گھر کھاؤ تاکہ پیسہ گریب کسانوں کے پاس سیدھا جائے اور گھر میں فائدہ کیا ہے گھر میں سب سے زیادہ کیلشیم ہے جو ہمارے شریر کو ہڈیاں بنانے میں کام آتا ہے کیلشیم سے ہڈیاں بنتی ہے کیلشیم سے خون بنتا ہے کیلشیم سے یہ ماس بنتا ہے کیلشیم سے یہ پورا شریر بنتا ہے گھر میں بھگوان کا دیا ہوا بھرپور کیلشیم ہے گھر میں اور ایک دوسرا کیمیکل ہے فاسفورس یہ کیلشیم فاسفورس کی مدد سے ہڈیوں کو مجبور بناتا ہے اور گھر میں بھرپور فاسفورس ہے گھر میں بہت بڑی ماترہ میں مینگنیشیم ہے مینگنیز ہے پوٹیشیم ہے سوڈیم ہے گھر ہر طریقے سے شریر کے لیے لاب کرے تو آپ گھر کھاؤ چینی گھر سے ہٹاؤ چائے پینی ہے تو گھرکی پیو دھوپ پینا ہے گھر سے پیو دہی کھانا ہے گھرکا کھاؤ حلوہ بنانا ہے تو گھرکا بناو لڑوں بنانے ہیں گھرکے بناو پیڑا بنانا ہے مٹھائی بنانی ہے گھرکی بناو ہر چیز گھر سے بنتی ہے اور آپ تو بہت بھاگیشالی ہیں کہ آپ کا علاقہ اڑیسہ بنگال سے لگا گوا ہے اور یہ اڑیسہ بنگال میں بھارت کا سب سے بہترین خجور گھر بنتا ہے اڑیسہ بنگال میں بھارت کا سب سے بہترین تار گھر بنتا ہے تار کے پیڑ سے نکلے ہوئے رسے جو گھر بنتا ہے تو آپ کو کھجور گڑ بھی ملتا ہے تان گڑ بھی ملتا ہے آپ کو گننے کے رس والا بھی گڑ ملتا ہے تو آپ تو بہت بھاگشالی ہے تینوں طرح کے گڑ آپ کے ہاں ملتے ہیں تو آپ یہی گڑ کھاؤ اس سے شریر بھی سوسط رہے گا اور بھارت کے کسانوں کو مدد ملے گی میں نے ایک دن حساب نکالا تھا سارے بھارتواسی میری اس ودمر اپیل کو اگر مان لیں چینی کھانا بند کر دیں تو ایک سال میں جتنے روپے کی چینی ہم کھا رہے ہیں اتنے ہی روپے کا گڑ کھانا شروع کر دیں تو پندرے کروڑ کسانوں کو ہمیشہ کے لیے ہم کروڑ پتی بنا سکتے ہیں جو گنہ پیدا کر رہے ہیں اور گڑ بدا کر دیش کو دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ جو چینی مل چلانے والے بے ایمان میتا ہیں یہ کرتے چاہیں کسانوں سے جبرجستی گنہ لے لیتے ہیں اور دو دو تین تین سال تک ان کو پیسہ ہی نہیں لیتے ہیں گنہ لے لیتے ہیں پیسے نہیں لیتے ہیں پیسے تین سال بات چار سال بات پانچ سال بات بچارے کسان بھٹکتے لیتے ہیں پھر میں کسانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو گنہ دیں جے کیوں تو کسان مجھے کہتے ہیں کہ ان نیمان میتاؤں نے کانون بنا رکھے ہیں کہ جس علاقے میں چینی مل کھل گئی ہے وہاں کے آس پاس کے سارے کسان اپنا گنہ اسی چینی مل کو دیں گے نہیں تو کسانوں کو پولیس پکڑتی ہے پریشان کرتے ہیں لاکھی چارس بھی ہو جاتا ہے ان کسان اور یہ سارے چینی ملوں میں کئی کئی سالوں سے کسانوں کی پیمنٹ رکے ہوئے پڑے ہیں تو آپ ان چینی کو کھا کر شریر کو خراب مت کریے کسانوں کو برباد مت کریے اسی لیے میں کہا گھر کھائیے اپنا شریر اچھا بنائیے بھارت کے کسانوں کی بھی مدد کریے ایک آخری چھوٹی سی بات میں آپ کو یاد کے لیے کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو ہبیشہ سب کو کہیے آپ کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد پیچھے سے تھوڑا گھڑ جرور کھائیں یہ گھڑ جو ہے نا کھانے کو پاچن کو جلدی کراتا ہے یعنی کھانا جلدی حجم ہوتا ہے اگر آپ گھڑ کھاتے ہیں تو آپ کھانا کھائیے لنچ یا ڈنر دوبیر کا یا رات کا اور پیچھے سے تھوڑا گھڑ کھا لیجے تو سارا کھانا آپ کا لگ بک چار گھنٹے میں حجم ہو جائے گا ویسے کھانے کو حجم ہونے میں چھ گھنٹے لگتے ہیں لیکن گھڑ کھا لیا اگر آپ نے کھانے کے پیچھے تو وہ چار گھنٹے میں ہی حجم ہوگا کھانا حجم ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں اس کا خون میں بدل جانا ہے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اسی کا خون بنتا ہے تو کھانا کھائیں گے حجم ہوا خون میں بدل گیا چار گھنٹے میں یہ کام ہوتا ہے گھڑ کی مدد سے اب دوسری بات یاد رکھئے گا کہ اگر کھانے کے بعد آپ نے ایک چمچ چینی کھا لی تو یہ کھانا کبھی بھی حجم نہیں ہوگا پتائے چاہ ہوگا یہ ایک چمچ چینی کھانے کو حجم نہیں ہونے دے گی کیوں نہیں ہوگا کھانا حجم آپ پوچھو گئے یہ پرشن بات ایسی ہے کہ چینی جیسے ہی ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ کا جو جھٹھر اگر اپیگیسٹریوم ہے وہ املی ہو جاتا ہے ایسیڈک ہو جاتا ہے اور جھٹھر اگر ایسیڈک ہوا ہے تو پھر کھانا حجم نہیں ہو پاتا کھانے کو حجم ہونے کے لیے جھٹھر کو اپیگیسٹریوم کو چھاری ہونا چاہیے چینی کھاتے ہی وہ ایسے دکھ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کھانا حجم نہیں ہوتا پھر وہ کھانا سڑتا ہے سڑا ہوا کھانا کولیسٹرول میں بدلتا ہے اور وہ کولیسٹرول 103 بیماریوں کا کارن بدتا ہے اس لیے چینی کبھی بھی مت کھائی اور آپ جیسے ہی چینی چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے آپ کا شریر بہت ہلکا ہو جائے جتنے لوگوں کا بجن بڑھا ہوا ہے وہ سب اپنے آپ کم ہو جائے جن کے گھٹلوں میں درد ہے چینی بند کرتے ہی یہ درد کم ہو جائے گا جن کا آئی بی پی ہے بی پی کم ہوگا جن کی شگر بڑی ہے شگر کم ہوگی ہر بیماری آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو چینی چھوڑیں گھڑ کھائیں یہ میرا نویدن ہے اور ڈائیبیٹیز کے مریض تو ترنت کریں اس کا کو جو ڈائیبیٹیز نہیں ہے جن کو وہ بھی کریں تاکہ بھوشی میں آپ کو یہ بیماری کبھی بھی نہ ہو آگے چلیں اور اب ایک دوسری بیماری کی بات کریں جو ہے ہائی بلڈ پریشہ ڈائیبیٹیز کی بات میں نے کی اب ہائی بی پی کی بات کریں ہائی بلڈ پریشہ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے تین پرانایام بہت ضروری ہیں پہلا وہی بھسترکہ دوسرا کپالباتی تیسرا نلونگیلون تو یہ تینوں پرانایام کرنا لگ بگ ایک گھنٹے اور دوا کونسی کھانی ہے آئیرویٹ کی آپ کے گھر میں بہت اچھی اچھی دوایاں ہیں ہائی بلڈ پریشہ کے لیے ان میں سے ایک دوا ہے دالچین آدھا چمچ دالچینی پاوڈر روج شہد میں ملا کے گرم پانی کے ساتھ کھائیں آدھا چمچ دالچینی پاوڈر آدھا چمچ شہد دونوں ملائیں اور گرم پانی کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ کو ڈائیویٹیز ہے تو دالچینی پاوڈر کھالی گرم پانی سے ہی کھائیں اس میں شہد نامیں اس سے آپ کا ہائی بلڈ پریشہ بہت جلدی ٹھیک ہوگا دالچینی ہائی بلڈ پریشہ کی بہت اچھی دوا ہے ایک دوسری دوا ہے ہمارے گھر میں ہائی بلڈ پریشہ کے لیے وہ ہے میتھی کا دانا آپ میتھی دانا لے لیں آدھا چمچ اور ایک گلاس گرم پانی میں رات کو ڈال لیں رات بار اس کو پڑا رہنے دیں صبح صبح اس پانی کو پی لیں کھالی پیٹ اور میتھی دانے کو چبا کے کھالیں اس سے بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشہ بہت جلدی ٹھیک ہوگا تیسری ایک دوا ہے آپ کے گھر میں ہائی بلڈ پریشہ کے لیے اس کا نام ہے ارجن کی چھال ارجن چھال بزار میں بھی مچ جاتی ہے بیس پچیس روپے کلو آتی ہے اس کو دھوپ لے سکھا کر پتھر میں پیس لیں آدھا چمچ ارجن چھال پاؤنڈر ایک کپ پانی میں ڈال کر خوب گرم کر لیں اور اس کو پھر پی لیں تھنڈا کر لیں اس سے ہائی بلڈ پریشہ بہت جنڈی ٹھیک ہوتا ہے اور ارجن کی چھال کے پاؤنڈر سے ہردے روپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہردے میں کہیں بلوکے جا گیا آرکویز میں بلوکے جا گیا اب آپ اس کے لیے انجیو پلاسٹی آپریشن کرائیں گے تو دو لاکھ خرچ ہوگا اور یہی کام آپ کا ارجن کی چھال کا پاؤنڈر کر دے گا بلکل مفرد میں آدھا چمچ ارجن چھال پاؤنڈر ایک کپ پانی میں خوب گرم کر کے اس کو چائے کی طرح سے روز صبح پی لیں گے تو چار چھے مہینے میں آپ کا بلوکیج بھی نکل جائے گا ہائی بی پی تو ٹھیک ہوگا یہ بلوکیج بھی ٹھیک ہوگا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہوگا ٹرائی گلیسرائٹس ٹھیک ہو جائیں گے آپ یہ ارجن جو ہے نا ارجن کی چھال یہ کمزور دل والوں کی سب سے اچھی دواج کئی بار آپ کو ڈاکٹر اگر ایسا کہتا ہے کہ آپ کا دل بہت کمزور ہے تو آپ جرور اس ارجن کی چھال کا اپیوک کریں اور ایک دبا بتاتا ہوں آپ کو ہائی بی پی کی بہت اچھی لوکی کا رس پی ہے ایک کپ لوکی کا رس ہر دن صویرے کھالی پیٹ پی ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹے پہنے اور اس لوکی کے رس میں پانچھے پتے دھنیا کے پانچھے پتے پودینہ کے پانچھے پتے تلسی کے پیس کے جرور ڈالیں اور تین چار کالی مرچ یہ سب ملا کے پھر آپ لوکی کا رس پی ہیں تو ہائی بلڈ پرشن بھی چھیک ہوگا اس سے شگر بھی نارمل ہوگی اس سے اور آپ کے ہردے کے گھوک بھی چھیک ہوں گے کولیسٹرول بھی چھیک ہوگا مٹاپا بھی گٹے گا شریر ہلکہ ہو جائے گا آپ کا اور ایک اچھی دوا بتاتا ہوں آپ کو ہائی بلڈ پرشن کے لیے وہ بھی آپ کے گھر کے آس پاس مل جائے گی اس کا نام ہے بیل پتر کے پتے بیل پتر کا جو پیڑ ہے اس کے پتے جو ہم شنکر بھگوان کو چڑھاتے ہیں آپ سب ہی پہنچانتے ہیں اس کو تو بیل پتر کے پانچ پتے لے لیں پتھر میں پیس لیں اس کی چٹنی بن جائے گی اور اس کو ایک بلاس پانی میں ڈال کر اتنا گرم کریں کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پیہیں یہ بیل پتر کے پتے کا کاڑھا ہے اس کو آپ ہر دن پییں گے تو ہائی بلڈ پرشن سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے جو لوگوں کو بیس بیس سال سے ہائی بلڈ پرشن ہے ان کو آپ کہیے کہ یہ بیل پتر کے پتے کا کاڑھا پییں اور ٹھانا یام کریں دیڑ دو مہینے میں ان کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا جو بیس سال سے ہے وہ بیماری دیڑ دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے اتنا اچھا ہے یہ بیل پتر میرا نبیدن ہے کہ آپ سبھی شنکر جی کو جب پوجا کرتے ہیں اور بیل پتر ان کو چڑھاتے ہیں کہ یہ بیل پتر مندر میں نہ چھوڑے شنکر جی کو اس پرش کرا کے واپس لے آئے اور اس کی دوا بنا کے ہاں کیونکہ آپ شنکر جی کے مندر میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پجاری اس کو کچھرے کے ڈبے میں پھیک دیتا ہر سو امبار کو ہزاروں میٹر ٹن بیل پتریں برباد ہوتے ہیں اس دیش اور میں نے اس کا سوچا ایک دن حساب کی جتنے شنکر مندر ہیں اور جتنے بیل پتر کے پتے چڑھائے جا رہے ہیں اگر ہم وہ بیکار نہ کریں اتنے ہی پتروں سے بھارت کے بیس کروڑ لوگوں کا بلڈ برشر ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اب آپ کو مندر کی پوجا کے پدھتی میں تھوڑا بدلاؤ کرنا ہے شنکر جی کے مندر میں جائیے بیل پتر چڑھائیے لیکن شنکر جی کو اس پرش کرا کے وہ واپس لے آئیے وہ شنکر جی کا پرساد ہے اور اس کو آپ چبا کے کھا لیجے اور پیچھے سے گرم پانی پی لیجے تو آپ کا مٹاپا کم کر دے گا بی پی کم کر دے گا شگر کم کر دے گا کولیسٹرول کم کر دے گا ٹرائی بی اسرائٹ کم ہو جائیں گے اتنی بیماری اکیلے بیل پتر سے ہی ہو جائے گی اور اگر یہاں کوئی مندر کے پجاری بیٹھے ہیں تو ان کو تو نبیدن ہے میرا کہ جتنے بیل پتر مندر میں آتے ہیں اس کو دھوپ میں سخال ہے اور اس کا پیس کے پاؤڈر بنوار ہے اور مندر میں آنے والے ہر بھکت کو پڑیا بنا بنا کے وہ بیل پتر کے پاؤڈر کی دے گا شنکر جی نے یہ آپ کے لیے دیا ہے شنکر جی کو تو کوئی ہائی بی پی نہیں ہے نہ لو بی پی ہے نہ ان کو ڈائیگٹیز ہے نہ ان کو کولیسٹرول یہ آپ کے لیے دیا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ ایشور کو جو اربیت ہوتا ہے وہی پرساد ہے تو بیل پتر ہی پرساد ہے آپ کے آگے چلیں اور ایک اچھی دوا ہے ہماری گھر میں ہائی بلڈ پرشر کے لیے وہ ہے گائے کا موتر یہ جو دیشی گائے ہوتی ہے بھارتی یہ گائے ہے اس کا آدھا کب تاجہ موتر روز صبح کھانے پیل جو بھی پی لے گا اسی کا ہائی بلڈ پرشر ٹھیک ہو جائے اور دیشی گائے کے موتر سے شگر بی ٹھیک ہوتی ہے ڈائی بی چیز بی ٹھیک ہوتی ہے یہ موٹا پا کم ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے ایسیڈی ٹھیک ہوتی ہے ہائیپر ایسیڈی ٹھیک ہوتی ہے انسر ٹھیک ہوتا ہے فیپٹک انسر ٹھیک ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے دما ٹھیک ہوتا ہے استما ٹھیک ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے برانکیل استما ٹھیک ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے پیوبر کلوسس ٹھیک ہوتا ہے پی بی بہت خطرناک لوگ ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ دیشی گائے کا موطر دیور پی سکتے ہیں یہ گھٹنے کا درد کمر کا درد کندے کا درد جوڑوں کا درد سپونڈلائٹس سب ٹھیک ہو جاتے ہیں عدبوت اوشدی ہے دیشی گائے کا موطر تو آپ اسے بھی پی سکتے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس جہاں بھی دیشی گائے ہیں آپ لے سکتے ہیں بس اس میں ساودھانی رکھنی ہے دو پہلی ساودھانی ہے جس گائے کا موطر لیں گے وہ دیشی ہونی چاہیے جرسی نہیں ہو جرسی، ہولیسین، فریزین جو بدیشی گائے ہیں اس کا موطر کبھی بھی نہ پیئے اور دوسری ساودھانی کہ گائے جب گربوتی ہو تب اس کا موطر نہ پیئے جب گائے گربہ بستہ میں ہوتی ہے اس میں اس کا موطر پینے لائک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے گائے کی جو بچھلی ہے کماری گائے اس کا موطر کبھی بھی پیئے وہ سب سے اچھا ہے سب سے زیادہ سرکشت دیشی گائے کا موطر ہے نا یہ کئی بیماریاں جو ٹھیک کرتا ہے اس میں سے کچھ بیماریوں کو یاد رکھیں یہ جو کماری گائے دیشی گائے بچھلی کا موطر ایک ایک موند اگر آنکھ میں ڈال دیا جائے تاجہ تو آنکھوں کے سبی روگ ٹھیک کرتا ہے آنکھوں میں موتیا بند ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں کالا موتیا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں رات کو دکھائی نہیں دیتا وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کو نائٹ بلائنڈنیس کہتے ہیں کئی لوگوں کو آنکھوں سے دن میں دکھائی نہیں دیتا ڈے بلائنڈنیس وہ ٹھیک ہوتی ہے کئی لوگوں کو رنگوں کا انتر پتا نہیں چلتا آنکھوں میں وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے میں نے جو آنکھوں کی بیماریوں کے نام لیے اس میں سب سے خراب بیماری ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یہ کہیں ٹھیک نہیں ہوتی امریکہ بھی چلے جاؤ تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہونا لیکن یہ گائے کے موتر سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کرنا کیا ہے کماری گائے کا بچھلی گائے کا ایک ایک گون موتر آنکھ میں ڈالنا تاجہ سبے رہے اور وہ ڈروپر آتا ہے نا اس کی مدد سے ڈال بہت اچھا علاج ہے کان میں اگر کوئی بیماری ہے آپ کے کان میں جیسے کان سے سنائی کم دیتا ہے کان میں ہر سمیں آواز آتی ہے ہم ایسے گھر کے آواز آتی رہتی ہے یا کان سے مواد نکلتا ہے گندگی نکلتی ہے کان میں پھوڑے فنسی ہو جاتے ہیں یہ سب بیماریوں کے لیے گو موتر ڈالی ہے کان میں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے بہت دیز درد ہو رہا ہے کان میں تو ایک بون گائے موتر ڈال دیجئے ترنت درد بند ہو جاتا ہے کان کی بہت اچھی دوا ہے یہ کان کی سر میں درد ہے ماتھا درد ہے مائیگرین ہے اس کی بہت اچھی دوا ہے گائے کا گھی گائے گھی کو ہلکا گرم کر کے ایک ایک بون دونوں ناک میں ڈال کے رات میں سو جائیے تو سر درد سب ہی ٹھیک ہوگا ماتھا درد سب ہی ٹھیک ہوگا اور یہ گائے گھی کو اگر آپ ناک میں ڈالتے ہیں نہ تو اس سے نیت بہت اچھی آتی جو لوگوں کو رات میں نیت نہیں آتی اندرہ کی بیماری ہے ان سب کو بولیے کہ گائے جی ناک میں ڈال کے سو کئی لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے سمیں ناک سے آواز نکالتے ہیں سنگیت نکالتے ہیں اور ان کا سنگیت بچتر بچتر طرح کا ہوتا ہے جو سوتے ہیں نا وہ تو مستی سے سوتے ہیں ان کی پڑوسی ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے اچھی دوا ہے گائے گھی گائے گھی کو ہلکا گرم کریں رات میں ایک ایک پون ناک میں ڈال کے سو جائیں ناک سے آواز آنا پلکل بند ہو جاتا ہے گائے گھی اور ایک بیماری میں کام آتا ہے جب ناک میں کسی کو ہر سمیں چھیک آتی رہتی ہے جو کام ہوتا رہتا ہے ناک سے پانی آتا رہتا ہے تو گائے گھی بہت اچھی دوا ہے ہلکا گرم کریے ناک میں ڈالیے سو جائیں ایک بہت خراب بیماری ہے سائنس سائنوسائٹس اس کی بھی دوا یہ گائے گھی ہی ہے سائنس ٹھیک ہو جاتا گائے گھی سے اور ایک خراب بیماری ہے جن کو اس ناک فیلیا جادہ ہے مانے سردی خاصی ہوتی ہی رہتی ہے ہر سمیں تو وہ گائے گھی ڈالیں ٹھیک ہوتا ہے بہت زندی ٹھیک ہوتا ہے اور گائے گھی ایک بہت اچھے کام میں آتا ہے جب کسی کو برین اسٹروک ہو جائے ترلیسس ہو جائے برین ایمریج ہو جائے اور سر میں برین میں کہیں خون جمع ہو جائے تھکا تو گائے گھی اس کو سب سے جلدیت نکالتا ہے گائے گھی ناک میں ڈالتے رہیے بہت اچھی دوا گلے کی کچھ بیماریوں کی بات کریں گلے میں انفیکشن ہوتا ہے تونسلائیڈس کی بیماری ہوتی ہے اس کی سب سے اچھی دوا ہے حلدی حلدی رہ دیجئے آدھا چمچ اور ڈائرٹ اس کو موں میں اندر کھول کر گلے پہ ڈالتے جائے موں کھولیے چمچ میں آدھا چمچ ہلدی بھریے اور اندر لے جا کے اس کو گلے میں ڈالتے جائے اور موں بند کر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو یہ ہلدی لار کے ساتھ گلے میں نیچے آئے گی اور ایک ہی کھرات میں آپ کی گلے کی ہر بھی ماری ٹھیک ہو جائے تونسلائیڈس ٹھیک ہوتا ہے ایک ہی ڈوز سنگل ڈوز انفیکشن ٹھیک ہو جاتا گلے کا ایک ڈوز گلے کی سوجن ٹھیک ہو جاتی گلے کی کھچ کھچ دور ہو جاتی ہے بہت اچھی دوہ آگے چلیں گلے اور چھاتی سے جڑی ہوئی خانسی ایک بیماری ہے کف اس کی سب سے اچھی دوہ ایک تو ہلدی ہے دودھ میں ہلدی دال کے پیجئے یہ بہت اچھی دوہ دوسرا ہلدی کو شہد ملا کے چاٹیے یہ خانسی کی بہت اچھی دوہ ہے ہلدی شہد اور اس میں تھوڑا سا ادرک کا رس ملا دیجئے بہت اچھی خانسی کی دوہ ہے آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ ادرک ادرک مانے ادرک کا رس اور آدھا چمچ شہد ایسے بنا دیجئے اور دیجئے بہت جلدی خانسی ٹھیک ہو اور ہمارے گھر میں کئی بار ایسی حالت ہوتی ہے کہ خانستے خانستے چہرہ لال ہو جائے ایسی خانسی میں بہت اچھی دوہ ہے آدھا چمچ ادرک کا رس لیجئے آدھا چمچ پان کا رس لیجئے پان جو ہم کھاتے ہیں اور آدھا چمچ شہد یہ تینوں کو ہلکا درم کر کے لے لیجئے تو خطرناک خانسی بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے بہت خراب خانسی وہ بھی کف جس کو کہتے ہیں اترین ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک خانسی کی دوہ ہے انار کے رس کو گرم کر کے پینا یہ خانسی کو بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے اور ایک اچھی دوہ ہے امرود ہے نا امرود اس کو گرم کر کے کھانا ہو یہ ترند خانسی کو ٹھیک کرتا ہے تھنڈا امرود کھائے مانے کچھ آتا جا تو یہ خانسی بڑھا دیتا ہے لیکن اسی امرود کو سیکھ لو آگ پر پھر کھاؤ ترند خانسی ختم کرتا ہے اور خانسی کی ایک دوہ ہے کالی مرچ گون مرچ اس کو موہ میں ڈال لو چوس لو خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے ادرک کا چھوٹا ٹکڑا موہ میں چوس ہو خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے آگے چلیں چھاتی کی کچھ بیماریاں ہیں دمہ، سمہ، پرانکیل سمہ اس کا ایک علاج ہے ڈائی موتر آدھا کپ روچ پیو ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا علاج ہے ڈالچینی پاؤڈر شہد ملاتے گرم پانی کے ساتھ لو بلکل ٹھیک ہو جائے آگے چلیں پیکٹی کچھ بیماریاں ہیں ایک تو سب سے خراب بیماری ہے کبزیت کانسٹی پیشن آپ اگر کبزیت کی بیماری سے پریشان ہیں تو آپ رات کو سو کے سمہ اجوائن اور گوڑ یہ چوا کے کھائیے آدھا چمچ اجوائن ایک چمچ گوڑ یہ دونوں ملا لیجے چوا چوا کے کھائیے اور پیچھے سے ہلکا گرم پانی پی لیجے صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف ہوگا دوسری ایک گواہ ہے تریفالہ چونگ آدھا چمچ تریفالہ چونگ گرم پانی سے رات کو لے لیجے صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف ہوگا تیسری ایک بہت اچھی گواہ ہے انار کا رس روز ایک کا پناہ رس پیئے پیٹ ساف ہوگا چوتھی بہت اچھی دوا ہے انگور کا رس یہ بھی پیٹ ساف کرے اور کچھ نہیں ہے تو آپ کے دھر میں جو کشمش ہے نا کشمش یا منکہ اس کو رات کو پانی میں بھو دیجے دس بارے کشمش ہو یا پانچھے منکے ہو رات کو پانی میں ڈال دیجے صبح اٹھ کر چبا کے کھا لیجے پیچھے سے پانی پی لیجے یہ بھی کبزیت ٹھیک کرے اور ایک دو بیماری ہے گمبیر جیسے بواسی ارش پائلز ہیمروئیڈ فششولہ فشر ان سب بیماریوں کی سب سے اچھی دوا ہے مولی کا رس لیجے مولی کا جو سفید حصہ ہوتا ہے اس کو پتھر میں پیس کریا جیسے بھی رس نکال لیجے ایک کبز کھانا کھانے کے بعد لے لیجے سبیرے لے لیجے شام کو مت لینا تو مولی کے رس سے بواسیر ٹھیک ہوتا ہے اور دونوں بواسیر ٹھیک ہوتا ہے کھونی بواسیر اور بادی بواسیر اور فششولہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے مولی کے رس سے اور بواسیر کی دوسری اچھی دوا ہے انگور کا رس کالا والا انگور جب بزار میں آتا ہے اس کا ایک کب رس کوئی بھی روچ پی لے تو اس سے بیسیوں سال پرانا بواسیر ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں آپ کو ڈائریہ ہو جائے ڈیسنٹری ہو جائے دست لگ جائے تو اس کی بہت اچھی دوا ہے جیرہ کچھا جیرہ آدھا چمچ چبا کے کھائیے پیچھے سے گنگونا پانی پی لیجے ایک خوراک میں ہی دست ٹھیک ہوتے ایک ہی خوراک دوسری خوراک نہیں لینے پڑے اور ایک اچھی دوا ہے ڈائریہ ڈیسنٹری دست کے لیے گھر میں جو کچھا دودھ ہے بینا گرم کیا ہوا دودھ آدھا کپ لیجے اور اس میں نیبو نچوڑ کے ترنت پی لیجے دودھ میں نیبو نچوڑیں اور پی جائیں اس کو جلدی کیونکہ دودھ میں نیبو ڈالتے ہیں وہ پھٹتا ہے تو پھٹنے سے پہلے اس کو پینا یہ ڈائریہ ڈیسنٹری دونوں چھیک کرتا ہے اور ایک ہی خوراک بہت ہے اس کی گھٹنے کا درد ہے آپ کو اٹھے کا درد کمر کا درد ہے سندھی بات ہے گھٹیا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے سوٹ ہلڈی اور میتھی ہلڈی میتھی سوٹ تینوں برابر ماترہ میں لینا سوٹ کو پیس لینا پاودر بنے گا میتھی کو پیس لینا پاودر بنے گا اور ہلڈی تو پسا ہوا ملی جائے گا تینوں سو سو گرام لے کے آپس میں ملالو اور اس کا ایک چمت سوہ خالی پیٹ گرم پانی سے لیتے جاؤ تو گھٹنوں کا درد کمر کا درد سب ٹھیک کرتا ہے اور ایک اچھی دوا ہے کمر درد اور گھٹنے درد کے لیے وہ ہے ہار سنگار کے پتے کا کاڑا ہار سنگار ایک پیڑ ہوتا ہے اس کو سنسکرٹ میں پریجات کہتے ہیں ہندی میں ہار سنگار اڑیسہ والے اس کو گنگا شیولی کہتے ہیں اس پیڑ میں سفید چھوٹے چھوٹے پھول آتے ہیں اور پھول کی دنڈی نارنگی رنگی ہوتی ہے اور پھول میں خوشکو بہت ہوتی ہے اور پھول رات کو کھلتے ہیں سبیرے دیکھو تو جمین پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں وہ ہار سنگار کے پانچ پتے توڑو پتھر میں بیس کے چٹنی بناو ایک گلاس پانی میں اس کو اتنا اوبال دو کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پیو یہ گھٹنوں کے درد کا گھٹیا کا سندی بات کا سب سے اچھا علاج بیس بیس سال سے جو لوگ پریشان ہیں گھٹیا درد سے ان کو آپ بتاؤ گے دو مہینے میں ہی ٹھیک ہوتا ہے اور یہ جو پتے ہیں نا ہار سنگار کے ان کو اگر آپ استعمال کر رہے ہو تو یہ بخار کی سب سے اچھی دوائے اگر آپ کو خراب سے خراب کوئی بخار ہو جائے جیسے چکن گنیا جیسے ڈینگیو فیور جیسے ان سے فلائٹ ہے سپرین ملیڈیا جس کو کہتے ہیں یہ سب ہی بخار کو ٹھیک کرنے کی طاقت ہار سنگار کے پتوں میں ہیں پانچ پتے توڑو پتھر میں بیس کے چٹنی بناو ایک گلاس پانی میں اتنا گرم کرو پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پیو بخار کے کسی بھی مریش کو تین دن سے زیادہ مت دینا اور گھٹیا روک میں اس کو تین مہینے سے زیادہ مت دینا گھٹیا کے روک میں تین مہینے تک لینا اور بخار میں تین ہی دن لینا چوتھا دن جرورت نہیں ہے اور بخار کی ایک اچھی دوا بتاتا ہوں دھنیا یہ تلسی پتہ تلسی پتہ پندرہ بیس لیلو پتھر میں پیسو اور تین چار کالے مرچ پیسو پانی میں اوبال دو اس کو پھر اس پانی کو پیلو یہ بھی بخار ٹھیک کرتا بخار کی اور ایک اچھی دوا ہے نیم کی گلوئی نیم کے پیڑ پر ایک بیل آتی ہے اس کو ہم گلوئی کہتے ہیں امرتہ کہتے ہیں کوئی لوگ گلوچی کہتے ہیں گلوچ بھی کہتے ہیں وہ گلوئی کو تھوڑا سا کاٹو چاکو سے اتنی بڑی گنڈی اس کی پتھر پہ پیس کے ایک بلاس پانی میں اوبال دو اور اوبالنا اتنا ہے کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو پیلو اٹھنڈا کریں خراب سے خراب بخار میں اس کے پرنام آتے ہیں میں آپ کو بہت بنمرتہ سے لیکن پکا بشواس کر کے کہہ رہا ہوں دسیوں سال کا میرا تجربہ ہے جو بخار کسی دوا سے نہ اترے وہ نیم کی گلوئی سے ہنڈیڈ پرسنٹ اترے نہ بڑے بڑے انٹی بائیوٹک جب سیل ہو جاتے ہیں بخار میں یہ نیم کی گلوئی کام آتے ہیں اور آپ اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بخار جب بہت گہرا ہو جائے تو شریر میں جو بلیڈ میں ہیں وہ بہت تیجی سے گرنے لگتے ہیں و بی سی کم ہو جاتے ہیں وائٹ بلیڈ کو ارپس کل اور مرنے کی حالت آ جاتی ہے پیشنٹ کی اس سمیں آپ اگر یہ نیم کی گلوئی کا کارہ دے دیں تو مرتا ہوا آتنی جندہ ہو جائے اس لئے اس کو امرت اوشد ہی کہا گیا ہے امرتا اس کا نام اور یہ کہیں بھی مل جاتی ہے آسانی سے آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں نیم کی پیڑ پر یہ چڑے تو بہت اچھا ہے نہیں تو کسی بھی طرح سے اس کو بڑھا کر سکتے ہیں اور ایک اچھی دوا بتاتا ہوں گھٹنے کے درد کے لئے